ہیلو دوستو امید ہے آپ اچھے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم جن آرڈ کوئنز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کا پرائس آنیلسز بھی کیا جائے گا ان کے نیم ہے چینلنگ سولانا کوئن کے کوئن اس کا ہم لائیشارڈ کے اوپر ٹیکنیکل آنیلسز بھی کریں گے پرائس آنیلسز بوٹم میں لگی ہوئی ہیں انٹرنیٹ کمپیوٹر آئی سی پی کوئن ریپل کوئن کارڈانو کوئن کے ارلیٹڈ بھی بہت سارے کوئیشن پوچھے گئے ہیں کہ کب تک ریکاوری کے چانسیز ہیں نو اینڈریز کب لیں اور کب تک اس کو ہولڈ کرنا پڑے گا پول کا ڈوڈ کوئن میٹا کوئن اور ویڈیو کا لاس پہ ہم بٹکوئن اور کرپٹو کا انسی مارکٹ کے ارلیٹڈ بات کریں گے کہ اوورال مارکٹ میں کیا سین چل رہا ہے ویڈیو کافی زیادہ انفرمیٹیو ہے آپ اگر کوئی بھی کرپٹو اونر سے یوٹیوب ویڈیو کے نیچے جب کمنٹ کرتے ہیں کہ فلان کوئن میں ہمارے فنڈ سٹک ہیں فلان کوئن کیسا ہے اس کا انیلسز کر دیں فلان کوئن میں کیا انٹری لینا بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے آپ کے کمنٹس میں پڑھتا ہوں تو انہی کمنٹس کی بیس پہ میں نے یہ جو آرڈ کوئنس ہیں یہ سیلیکٹ کی ہیں انیلسز کرنے کے لیے آپ کا بھی اگر کسی بھی آرڈ کوئن کے ریلیٹڈ کوئی question ہے یا کسی آرڈ کوئن میں آپ سٹک ہیں تو مجھے کمنٹ کر دیا کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز میں ان کے ریلیٹڈ بات کی جائے ان کو discuss کیا جائے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے دو طرح سے important رہے گی ایک تو اگر یہ کوئن already آپ کے پورٹفولیو کا حصہ ہیں آپ کے فنڈ سٹک ہیں یا پروفٹ میں کب تک hold کرنا ہے تو آپ کو کافی زیادہ information مل جائے گی ان کوئنس کے ریلیٹر اگر آپ ان کوئنس میں second way یہ بھی ہے کہ اگر آپ ان کوئنس میں entries لینے کا سوچ رہے ہیں یہ سمٹیم ہزاروں کوئنس ہیں کسی کوئن پر نظر نہیں پڑتی ہے تو یہ جو انیلسز آپ کی help کرے گا پروفٹ میکنگ میں entry لینے میں اور time پر exit کرنے کے لیے تو price انیلسز کریں گے سب سے پہلے ہم chain link کوئن کو discuss کرتے ہیں اس کی جو current price ہے وہ ہے 14$ یہاں پہ آپ کو میں ایک بہت زبدس point بتانے والا ہوں آپ کے بہت کام آئے گا کہ دیکھیں بہت سارے member ایسے ہیں جن کو technical analysis نہیں کرنا آتا ہے یا وہ technical analysis سیکھ رہے ہیں یا perfect نہیں ہوئے ہیں تو ان کے لیے ایک tip ہے کہ جب بھی کوئی coin yearly bottom میں چلا جاتا ہے صحیح بہت سارے members کو نہیں پتا ہے کہ دیکھیں چارٹ میں bottom کیسے نکالا جاتا ہے کچھ new ہیں کچھ کو نہیں آتا ہے دیکھیں آپ coin market cap پہ جائیں coin کو select کریں یہاں پہ سارا data آپ کو مل جاتا ہے کہ ایک week کا low کتنا ہے high کتنا ہے month کا low کتنا ہے three month کا low کتنا ہے 52 weeks کا low کتنا ہے mean کہ yearly bottom کیا ہے اگر کسی coin کی price yearly bottom پہ چلی جاتے ہیں تو وہ strong buying signal ہوتا ہے وہاں پہ bottom میں جا کے prices mostly 75% یہ chances ہوتا ہے prices pump کرتی ہیں ٹھیک ہے ابھی اس کے دیکھیں اس کا جو yearly high تھا وہ 52 تھا ابھی دیکھیں اُلڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کسی coin کی price yearly high پہ چلی جاتی ہے تب اس میں entry نہیں لیتے ہیں کیونکہ وہ کافی زیادہ high price ہو چکی ہے right اب دیکھیں اگر کوئی coin کافی زیادہ dump ہوتا جا رہا ہے market بھی crash ہوتی جا رہی ہے اور وہ almost yearly bottom میں چلا جاتا ہے ایک سال کے bottom میں چلا جاتا ہے جو کہ ہے 11 dollars ابھی کتنی price ہے yearly bottom کتنا ہے 11 dollars پہ ابھی price کتنی ہے 14 dollars 14.62 اس کا مطلب ہے کہ یہ yearly bottom کے بلکل قریب ہے بلکل نیچے prices بلکل floor پہ لگ چکی ہیں تو یہاں پہ different prices پہ کچھ 13 dollars پہ کچھ 12 dollars پہ اگر آپ fresh entries لیتے ہیں تو آپ کو easily profit ہو سکتا ہے 40% 60% profit might be اس سے بھی زیادہ کیونکہ جب بھی market میں bull waves آتی ہیں تو prices اوپا جاتے ہیں secondly جب yearly bottom میں بھی چلا جاتا ہے تو بہت سارے investors کی نظر ان coins میں ہوتی ہیں تو وہ buying pressure آتا ہے prices اوپا چلے جاتی ہیں instantly profit مل جاتا ہے تو اس طرح کی opportunity کو چھکا مارا کریں profit لیا کریں hit کیا کریں اس طرح کی opportunity سے فائدہ اٹھایا کریں اور اگر آپ already chain link coin کو hold کیا ہوئے ہیں different prices پہ بہت سارے members نے لکھا ہے 22 dollars پہ hold کیا ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے 19 dollars پہ buy کیا تھا 70 dollars پہ 17 پہ کیا تھا دیکھیں less than اگر 20 dollars پہ آپ نے buy کیا ہوا تھا تو پھر simply hold fresh investment کرنے کی زور نہیں ہے prices اوپر چلے جائیں گے اگر high prices پہ buy کیا ہے 30 dollars پہ 35 پہ تو better ہے کہ اس کو آپ bottom میں buy کریں تھوڑے سے تاکہ loss recover کیا جا سکے right second number پہ یہ میں نے already chart کے اوپر ان کا analysis کیا ہوا ہے ان coins کا اس لئے میں جلدی جلدی سے cover کرتا جاؤں گا تاکہ necessary information to the point بات کی جائیں solana coin number two پہ current prices 90 dollars ہے آپ coin telegraph کے اوپر different expert کی opinion بھی پڑھتے ہوں گے آپ خود بھی analysis کرتے ہوں گے اس کا جو price ایک point ہے 70 dollars کو بار بار discuss کیا جا رہا ہے اس کی reason کیا ہے کہ یہاں سے almost almost اس کا uptrend start ہوا تھا جو کہ بنتا ہے 8 24 2021 کو ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں price بہت زیادہ اوپر گئی اور یہ almost almost 200 dollars سے بھی اوپر گئی 258 dollar کے قریب گئی اب دوبارہ سے prices نیچے آرہی ہیں اگر آپ اس میں fresh entries لینے کا سوچ رہے ہیں اگر long term کے لیے hold کیا ہے تو no problem کبھی کبھی تو اوپر جائے 500 dollar بھی cross کرے گی right dot con بہت اچھا coin ہے لیکن اگر آپ fresh entries لینے کا سوچ رہے ہیں یا آپ نے middle میں buy کیا ہوا تھا تو یہ information آپ کو کافی زیادہ help کرے گی آپ کو panic نہیں ہونے دے 70 dollar پہ اگر آپ کو یہ prices مل جاتی ہیں تو آپ instant profit بھی کما پہ آجاتا میں یہ نہیں کہ 70 dollar کو لازمی hit کرے گا almost یہ دیکھیں price کافی زیادہ نیچے ہے right اگر یہ 70 dollar پہ آجاتا ہے تو golden opportunity ہوگی اس وقت فائدہ اٹھانے کے لئے stopper لگا دیں آپ 3,000 dollar نیچے 66 یا 65 dollar پہ اس نیچے اگر price جاتی ہے تو یاد رکھے گا solana coin میں آپ نے entry نہیں لینی ہے اس کے لئے میں fresh analysis بھی کر دوں گا کیونکہ market میں آج کل اتنی تیزی ہے پتہ نہیں چلتا کہ prices اوپر یا نیچے کب جاتی ہیں سکتا 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 پاورفل پروجیکٹ ہے پین کے سویپ 6 ڈالر 60 اس کے بارے میں بہت زیادہ مجھ سے queries آئی ہیں کہ اس کو discuss کیا جائے اس لئے special chart پہ بھی میں دکھا دیتا ہوں اور آپ کو بھی تسلی ہو جائے کہ آپ نے کافی high prices پہ بھی buy کی ہوں گے کچھ بھائیوں نے $20 پہ کچھ نے $15 پہ کچھ لوگ نے $26 پہ کچھ لوگ نے almost $40 سے بھی اوپر اس کو hold کیا ہو ہے اور اب بھی price کتنی ہے only $60 چھیک ہے اور Pancake swap کا یہ کوئن ہے اور آپ کو بھی بتا ہے کہ Pancake swap almost every trader آج کل use کر ہے اگر تو آپ trust valid use کرتے ہیں یا کوئی بھی decent alize platform use کرتے تو pancakes cap آتا ہے تو یہ اتنا اچھا project ہے اگر آپ نے اس کو hold کیا ہو ہے اور دوبارہ سے اس میں entry لینا چاہتے ہیں تو یہ chart آپ کے question کا best answer ہے یہ دیکھیں اس کا bottom تھا پہلے 9 $9 اب یہ bottom سے بھی نیچے آیا ہے اور اب اس کی price $6 $6 cents ہے رائیٹ تو یہاں پہ ایک تو bottom میں نیچے لگا ہے دوسرا یہ trend line جو سپورٹ ہے جہاں سے prices کافی زیادہ boom ہوئی تھی یہ دیکھے گا یہ اوپر پھر نیچے اوپر اس کے بعد دوبارہ سے price اوپر یہاں پہ pretty much chances ہے جیسے history میں prices کافی زیادہ pump ہوئی تھی ہو سکتا ہے جو pancake swap ہے وہ یہاں سے اوپر pump لے کیونکہ ایک تو prices نیچے ہیں almost bottom ہے بلکہ bottom ہی ہے نیچے نیا bottom بننا ہے دوسرا trend line سپورٹ پہ بھی ہے prices recover ہوتی ہیں تو اچھا profit مل سکتا ہے hold کیا ہے 25 ڈالر سے نیچے بھی اگر آپ نے hold کیا ہے تو پھر بھی پریشان نہ 25 پہ سونر رہ لیٹر یہ جائے گا simply hold کر لیں اگر آپ اس میں کوئی profit بنانا چاہتے ہیں تو current price buy کر لیں مجھے نہیں لگتا اس سے نیچے اگر گئی price نہیں جائے گی اگر جاتی ہے تو دوبارہ سے buy کر سکتے 5 50 سے نیچے ٹھیک ہے تو k coin اچھا coin ہے powerful project confidence کے ساتھ اس کو hold کر ہے internet computer میں بہت سارے لوگوں نے investment کی ہے یہ کہا جاتا تھا کہ 20 dollar سے نیچے پرائس نہیں ہے لیکن آج price 18 dollar 18 dollar پہ دیکھیں internet computer مجھے ہمیشہ سے ویسے یہ coin تو بڑا اچھا لگ ہے مجھے project بھی اچھا ہے لیکن تھوڑی سی prices no ڈوٹ نیچے ہیں آگر time high دیکھیں تو وہ زیادہ ہے لیکن اس time پہ پہ اگر آپ کو 15 dollar پہ ملتا ہے تو دوبارہ buy کر لیں دروا simply hold کر لیں یا 26 27 dollar پہ normally چلا جائے گا internet computer تو اگر آپ اس کو current price پہ buy کرتے ہیں تو 20 dollar پہ sell کر دیں short term profit لیں پہ tata buy 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 جس coin میں بھی long time investment کیا یاد رکھے اس میں short term trading بھی کرنی medium term trading بھی کرنی ہے اگر investment کریں دوبارہ سے reinvest کریں short term میں بھی profit کر مجھے لگتا ہے کہ اگر bitcoin price نیچے جاتی ہے تو ان coins میں تھوڑا سا problem ہو گا جن میں شامل ہے internet computer 15 16 dollar تک wait کر لیں otherwise simply hold کریں ripple coin کافی لوگوں نے hold کیا ہوا ہے اس کو میں ہی ہوں گا اس time پہ یہ fundamental work کرے گا زیادہ تر pretty much chances ہیں کہ xrp case win کر جائے گا آپ کو ابھی پتہ sec نے اس کو پر case کیا ہے اور یہ case لڑڈ بھی رہے ہیں اور ابھی بھی یہ top 10 کے list میں ہے ripple coin اتنا یہ strong project ہے جس دن بھی news پیسوں کے ساتھ investment کر دیں double or triple ہو جائے گی آپ کے investment ہے this is not a financial advice یہ میرے personal views میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تو اپنے ریپل coin میں تھوڑی سی investment کر دیں news اچھی آتی ہے تو ٹھیک ہے اگر news dead آ جاتی ہے تو پھر آپ کو تھوڑا ہو سکتا ہے no doubt اور in that case میں اگر sec case win کر جاتا ہے تو دو coins آگے آئیں گے یاد رکھئے گا stellar coin xlm coin and xem coin xlm coin xlm xlm coin xrp coin coin تو ان جو points کو ذہن میں رکھئے گا ہمیشہ coin کی history پتا ہو نا coin $10 $9 project $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 ریالیسٹک پروفیٹ ٹارگر نہیں لگتا ہے تو اس میں کرنٹ اینٹری اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے سیونٹی سینٹ سے لے کے سیونٹی فائی سینٹ کا ویٹ کریں ابھی پرائیسز ہائی ہیں یا پھر اگر آپ نے دوبارہ سے ری انویسٹمنٹ کرنی ہے ری انٹری کرنی ہے تو ون ڈالر کے اوپر کریں کیونکہ نیچے جو ایک زبادہ سپورٹ ہے وہ تو سیونٹی سے سیونٹی فائی سینٹ کے بیٹوین میں اگر ہم وائیڈر ٹائم فریم دیکھیں اور اوپر جو سٹونگ سپورٹ ہے جو کبھی ریسسٹن بن گیا وہ ون ڈالر کا یا تو اس سے اوپر آپ لیں ون ٹونٹی ایٹ ون ٹونٹی فائی سینٹ پہ جا کے آپ اس کو کر دیں سیل ٹونٹی ٹونٹی فائی پرسن کا پروفیٹ لے لیں یا پھر آپ اس کو لیں سیونٹی سے سیونٹی فائی سینٹ کے بیٹوین میں اور ون ڈالر کے قریب یا نائنٹی ایٹ یا نائنٹی نائن یا نائنٹی فائی سینٹ کے قریب سیل کریں وہاں سے ٹونٹی فائی پرسن کا پروفیٹ لیں میڈل میں انٹری کرنا نہیں بانتا ہے اگر سیمپلی آپ اس کو ہولڈ کرے ہوئے ہیں آپ نے ہائی پرائیس پہ انٹری لیوی تھی نوڈور فنڈ سٹک ہیں لیکن اس کے لئے ہاتھ پائے مانے ضروری ہیں آپ پر ری انٹری لیں دوبارہ انٹری سے انویسٹمنٹ کریں لوسز ریکاور کریں یہاں سے پندرہ پرسن کا لوسز ریکاور ہوا وہاں سے جو فنڈ سٹک ہیں پندرہ پرسن رومے سے فنڈ نکال لیں تو یہ ایک بیسٹ سٹیٹیڈی میری نظر میں ہے کارڈانو کوئن میں آپ سیونٹی سے سیونٹی فائی سینٹ کا ویٹ کرنے بیٹھ رہے ہیں کوئن اچھا ہے سمپلی ہورڈ بھی کر لیں تو کئی حرج نہیں ہے پولکا ڈوٹ کوئن سب کی آنکہ تارہ جس کے پورفولیو میں نہیں ہے ان کو دو دفعہ سوچنا چاہیے کہ پولکا ڈوٹ کوئن آپ کے پورفولیو میں کیوں نہیں ہے اس کی جو پرائس ہے جس میں اگر یہ پرائس وہاں تک چلی جاتی ہے یہاں سے بیٹھ کوئن کریش ہو جاتا ہے اگر یہ پرائس 13 سے 12 ڈالر پہ جاتی ہے 12 سے 13 ڈالر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو بائی کر لیں یہ بڑا ہی اچھا پروفٹ دے گا لیکن چونکہ مارکٹ اس ٹائم پہ یہ اس ٹائم پہ کرنٹ مارکٹ کے سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ انیلسز کیا جا رہا ہے بیسون ٹیکنیکل انیلسز اور فنڈامینٹل انیلسز ٹھیک ہے تو 18 ڈالر نوڈوٹ اچھی بائنگ پرائس ہے 16 آگئی دوبارہ سے اس کو بائی کر لیں شورٹم پروفٹ کمالیں لیکن میری ایک لفظ یاد رکھیں اگر یہ 12 سے 13 ڈالر پہ جاتا ہے تب اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کریں مارا لانگ ٹرم ڈارگڑی ہے کہ یہ 100 ڈالر کو گروز کرے گا اور اس میں اتنی پوٹینشل ہے کہ یہ سونرہ لیٹر 100 ڈالر سے اس کی پرائس اوپر جا سکتی ہے ڈوٹ کوئن ویب 3 کا بھی اچھا پروجیکٹ ہے اور اس کو پر کافی زیادہ ڈیپس بھی بن چکی ہیں اور بلوکچین کے حوالے سے سپارٹ کونٹریکٹ کے حوالے سے ہر اچھی چیز کے اندر ہے ٹیم بھی اچھی ہے شاندار پروجیکٹ ہے ہائی پرائسز پہ بھی آپ نے بائی کیا ہے اس کو تو سمپلی ہولڈ کریں اچھا پروفٹ دے سکتا ہے لیکن اگر آپ اس میں دوبارہ انٹری لینا چاہتے ہیں تو پیشنس رکھیں پیشنس ہمیشہ کوئن بائی کر کے نہیں رکھا جاتا یہ بھی ظاہر ہے پیشنس کے ایک صورت ہے ہمیشہ کوئن کو بائی کرنے سے پہلے بھی پیشنس رکھا جاتا ہے تاکہ آپ فرمو کا شکار ہو کے گلتی نہ کر لیں میٹر کوئن بڑے لوگوں نے ان میں انویسمنٹ کی ہے ہائی پرائسز پہ بھی بائی کر لیا ہے اور آپ پرائس نیچے آ چکی ہے تو میٹر کے بارے میں میں آپ کہوں گا میٹر تب تک چھلانگیں مارے گا جب تک ایتھیریم کا سکیلیبیلیٹی کا اور ٹرانزیکشن کوسٹ کا مسئلہ حال نہیں ہو جاتا ایتھیریم تو پوری طرح سے لاغو نہیں ہو جاتا ایمپلیمنٹ نہیں ہو جاتے ہیں ان کے رول سے لیکن ابھی تک مجھے دور دور تک فی الحال کوئی نشان نہیں دکھائی دے رہے ہیں تو اس کی اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لئے پولیگون آگیا ہے یا بریجنگ کا کام کرتا ہے ادھر کرپٹو کوئنس کو ایتھیریم کے اوپر ٹھیک ہے آپ ایتھیریم کے فیس پے کرتے ہیں آپ کے ٹرانزیکشن کوسٹ بھی زیادہ لگتی ہے ٹائم بھی زیادہ کنزیم ہوتا ہے لیکن جو بھی کوئن پولیگون کا بریج استعمال کرتے ہیں جو کہ اور ایتھیریم کا پریٹفرم یوز کرے ہیں وہ پولیگون کے ساتھ بھی افلیئٹ ہو چکے ہیں تو ان میں ٹرانزیکشن کوسٹ کم لگتی ہے سپیڈ بھی تیز ہے تب تک میٹا کوئن کی بلے بلے ہے پروفٹ دے گا تین سے چار یا پانچ ڈالر یہ چلا جائے گا سونرہ لیٹر کوئی بھی اس میں کوئی مجھے نہیں لگتا کہ یہ انریالیسٹک پروفٹ ٹارگٹ ہے آپ اس کو کرنٹ پائس پہ بھی بائی کر سنگ دیں تھوڑا سا نیچے بھی جاتے ہیں تب بھی بائی کر لیں اچھا کوئن ہے میکٹا کوئن لیکن جس دن یاد رکھے گا ایتھیریم 2.0 ورزن یا اس سے بھی آگے سٹیپ فورورڈ ہو جاتا ہے پروڈیکٹ چلا جاتا ہے اسکلیبیٹی کا ایشو سالو ہو جاتا ہے تب میکٹا کوئن کو کوئن نہیں پوچھے گا یہ وقت کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ میکٹا کوئن اس میں انویسٹمنٹ کریں میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا تین چار سال کے لئے انویسٹمنٹ کر دیں ہو سکتا ہے یہ کچھ ایسی ٹیکنولوجی لے کے آئے کہ جس سے یہ کوئن کی ہمیشہ ڈیمانڈ رہے لیکن ابھی ڈیمانڈ اس لئے ہے کیونکہ ایتھیریم کو ادھر سے مار پڑ رہی ہے تو لوگ پولیگون اور میکٹا کو یوز کریں بریجن کے لئے ٹرانزیکشن کوس کو کم کرنے کے لئے جب یہ ضرورت ہی تھیریم پوری کر دے گا پھر میٹا کوئن کا پتہ ہے بیگ کوئیشن مارکہ نیو ٹکنولوجی جائے گی تو پتہ کچھ نہیں ہے پروجیکٹ پہ نظر رکھیں اچھا کوئن ہے میں آپ کو لانگ ٹرم کے لئے اس کو انویسٹمنٹ کے لئے نہیں بولوں گا بیٹکوئن کی جو کرنگ پرائس ہے اس ٹائم پہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ تھرٹی نائن تھوزن فور ہندہ ففٹی فائی ڈالرز ناو ڈاوٹ پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ خراب ہے رشیا کے وجہ سے کافی زیادہ پرابلم آئی ہے ایک بھائی نے بڑی اچھی ٹویٹ کی تھی مجھے کہ جو پریزیڈنٹ آف رشیاں ہیں یہ ان کے پاس کافی زیادہ کرپٹو کرنسیز ہیں تو ان کے ایک سٹینمنٹ سے مارکٹ مینپلیٹ ہو سکتی ہے بڑا اچھا پوائنٹ ہے بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے تو دیکھیں اگر ایسی صورتحال ہے نو ڈاوٹ کے منپلیٹرز اور ویلز جو ہیں وہ بٹکون کی پرائیسز کو آرکون کی پرائیسز کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں یہ سپیشلی جو بڑے انویسٹرز ہیں یہ کنٹرول کرتے ہیں تو یہ بھائی کا پوائنٹ مجھے بڑا اچھا لگا ہے دل کو بھی لگا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اگر تو یہ دیکھیں جنگ کی صورتحال بہتر ہو گئی تو یہ مارکٹ آپ کو 48000 ڈالر پر دکھائی دے گی لیکن ایسی حالات اگر خراب رہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا دمپ اسپیکٹرڈ ہے 35000 سے 33000 ڈالر تک کا بٹکوین کا تب آپ جو ہیں وہ اس لحاظ سے اپنے پورٹفولیو کو منیج کر لیں اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ دنیا بھی آتی ہو جائے گی جسٹ لائک کرونا وائرس کرونا وائرس آیا ہے لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ پوری دنیا ختم ہونے والی ہے اس کے بعد کرونا وائرس آب بھی چاہ رہا ہے لوگ آزاد گھوم رہے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ایک انہوں نے یوسٹو ہو چکے ہیں اسی طرح اگر یہ جنگ پر لانگ بھی ہوتے ہیں ویسے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اگر دو کنٹریز جیسے ابھی تو ویسے یورپین کا حصہ نہیں ہے وہ یورپین یونین کا انہوں نے اپلیکیشن سبمنٹ کر دی ہے کہ یورپین یونین کو کہ یوکرائن کو شامل کیا جائے آپ کی ریسرچ مجھ سے زیادہ بیٹر ہوگی میری لٹر ریسرچ کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو دیکھیں ان کے جو قریب کنٹریز ہیں جو گوروں کی کنٹریز ان میں زیادہ در جنگ لگتی نہیں ہوتی میں آپ کو بتا رہا ہوں سونر اور لیٹر اقوامی متحدہ بھی آ جائے گا صحیح تو کافی جو ہیں اردگرد کنٹریز کا بھی پریشر پڑے گا ظاہر ہے کٹھ جوڑ ہو رہے ہیں ادھر سے سارے جو کنٹریز ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں یوکرائین کو وہ الگ سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ادھر سے رشیہ کو کر رہے ہیں وہ الگ سے آ رہے ہیں تو پریشر بڑھے گا تو جو کہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ یہ سلوشن کی طرف آئیں گے کیونکہ پوری دنیا نہیں چاہتی ہے کہ ورڈ وارڈ 3 ہو تو اس لیہا سے پھر بیٹکوئن کی پرائیس اوپا جائے اس سے پہلے ہم چھوٹا سے ایک دمپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پرسنلی بیوز کی بھی اس پہ کہہ رہا ہوں بیسڈون ٹیکنیکل انیرسیز ہیں فنڈمنٹل انیرسیز لیکن اس کے بعد جو پرائیسز قدم سے بوم کریں گے لوگوں کو کرپٹو کرنسی کے اہمیت کے ابھی پتا چل جائے گا کہ جنگ میں کیا ہو اور اب ساری ڈونیشن تو کرپٹو کرنسی دے رہی ہے ٹھیک ہے کرپٹو کے تھرو کیا جا رہا ہے تو لوگوں کو اور زیادہ اڈاپشن کے حوالے سے بھی اویرنس ملے گی تو اچھی بات ہے تو باقی بیٹکوئن کو فیلحال ہم شورٹم میں 35 سے 33 تک دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی گوٹ ریوز آ جاتی ہے پھر یہ جمپ کر جائے گا 42,500 ڈالر تاکہ پھر کوئی بھی unusual ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو میں آپ کو ٹیلیگرام چینل کے اوپر بھی بتا دوں گا کرپٹو نوٹ ٹیلیگرام چینل کا جو لنک ہے آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن بوکس میں ملے گا تو میک شورٹ کریں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن بوکس میں جو لنک دیا گیا ہے اسے کے ثروح ہی آپ کرپٹو نوٹ ٹیلیگرام چینل کو جوان کیجئے گا کیونکہ مارکٹ میں فیک چینل بھی بن چکے ہیں ہم نے خود بھی انسکائمر سے بچنا دوسروں کو بھی بچانا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ون پرسن بھی نولیج ملے تو ویڈیو کا لیکن شیئر کرنا مت بولیے گا اپنا خیار رکھے گا ہیپی ٹریڈنگ ٹیک کیر